ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اور گھنٹی والا بٹن اگر ابھی تک آپ نے نہیں دبایا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبا دیں تو دوستو اس میں کرنا یہ ہے آپ کو سب سے پہلے یہ آپ کی سانف ہے اور اس کے علاوہ جو سامگری ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کا اجوائن ہے اور سانف جوائن اس کے علاوہ تیسری جو سامگری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو تیسری سامگری ہے آپ کا میتھی دانہ تو دوستو آپ کو میتھی دانہ بھی لے لینا ہے یاد رکھیں دوستو اس میں جتنی میں ماترہ آپ کو بتاؤں گا اسی کے انسار آپ کو ڈالنا ہے سبھی چیزیں کوئی بھی کم بڑے نہ ڈالیں دوستو اس کے علاوہ آپ کا یہ زیرہ آپ کو لینا ہے دوستو یہ آپ کے میدے کیلئے بہت ہی زیادہ پاورفول ڈیمیڈی ہے میں بتا دوں دوستو زیادہ تر جو گیس کی پرابلم ہوتی ہے لگ بگ 80% میدے کی خرابی کے قارن ہوتی ہے واقعی آپ کا کیڈنی کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے اور بھی سمسیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے پیٹ میں گیس کبز کی سمسیاں ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کا پیٹ ساف نہیں ہو پاتا تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے پہلے تو اس میں دو چمچ مجھے زیرہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے لگ بگ دیر چمچ میتھی دانا دو چمچ زیرے کے ساتھ دیر چمچ لگ بگ میتھی دانا اس کے بعد آپ کو لینا ہے اجوائن لگ بگ دیر چمچ اجوائن تو دوستو اس کے بعد آپ کو اس میں چاہیے ہوگا سانف سانف کی ایک چمچ ماترہ اس میں ڈالیں یاد رکھیں دوستو فل ایک چمچ آپ کو سانف کی ماترہ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایک سامگری اور ایٹ کرنی ہے وہ ہے دوستو کالا نمک آدھا چمچ کالا نمک یاد رکھیں دوستو آپ جتنی بھی سامگری لیں اسی کے انوصار لیں سبھی چیزیں تو آپ کو کالا نمک اتنا ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو اب ان سبھی چیزوں کو آپ کو مہین مہین پیس لینا ہے آپ ہو سکے دوستو تو اس میں سنائے پتی بھی آپ ملا سکتے ہیں جس سے آپ کا اور زیادہ اثر کارک یہ تیار ہوگا تو دوستو اسے آپ جو ہیں پیس لے پیسنے کے بعد اس طرح کا چون بن جائے گا اب اس چون کو کس طرح سے آپ کو اپیوک کرنا ہے آپ کو صبح صبح اٹھ کر آپ کو گرم پانی یا ان کی گنگنے پانی سے ہلکا گرم پانی سے آپ کو آدھا چمچ کی ماترہ میں اس پاورڈر کو استعمال کرنا ہے اور شام سوتے سمیں شام سونے کے لئے جب آپ جائیں گے کھانا کھانے کے بعد آپ کو آدھا چمچ پاورڈر گنگنے پانی یا ان کی گرم پانی سے آپ کو استعمال کرنا ہے جس سے آپ کا پیر پھولتہ صاف ہوگا اور گیس کبز اپچ کی سمسیہ میدے کی سمسیہ میدے میں اگر کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم ہے تو جڑ سے ٹھیک ہو جائے گی تو پیارے جس تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی و پسند آئی لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھنکس وچ